جس کسین دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ اس طریقے سے آپ کو لکھا ہوا دیکھتا ہوگا سبسکرائب اس پر کر دینا ہے کلک اور چینل کرنا ہے سبسکرائب ساتھ ہی بائل آئیکن کو دوستو کر دینا ہے پریس دیسے ہر روز آپ کو نئے نئے ویڈیو رابت ہوتی رہے سوٹے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں ایک خر جو ٹاپ ہوتے ہیں پیر ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جانوالوں کے اس طریقے سے تو انہیں بولتے ہیں ہافر خوف یعنی کہ ہافر خوف مینس ہافر انگلیش میں بولیں گے ہوف اور عربی بولیں گے ہافر ہافر یعنی کھر یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی ٹاپ پنجے پنجے کلاؤ کلاؤ جو ہوتے ہیں دوستو پنجے جو ہوتے ہیں تو قلعہ کو بولیں گے مخلب 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 کا مطلع ہوتا ہے پنجے جیسا کہ آپ جیک سکتے ہیں مرگی کا پنجہ ہو سکتا ہے کبوتر کا ہو سکتا ہے یا پھر کسی بھی پکچی کا ہو سکتا ہے اسے بولتے ہیں مخلب مخلب یا مخلب دولتے سے بول سکتے ہو کوئی مشکلی بات نہیں ہے مخلب یا مخلب تو یہ ہوتا ہے قلعہ یعنی کہ پنجہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بولوگے سینگ ہارنس ہارن ہارن یعنی ہارنس یعنی کہ سینگ تو اسے بولتے ہیں گرون الگرون گرون بولتا ہے تو ال بھی لگا سکتا ہے ال کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جیسے انگلیس میں دا ہوتا ہے دا ہارنس بولوگے تو الگرن بولوگے اور دا نہیں لگا ہوگے تو گرن بولوگے تو گرون گرون اس کی جمع ہے یعنی کہ سینگوں میں آتا ہے یعنی کہ ایک سینگ نہیں دو ہیں تو گرون بولوگے گرن بولتے ہیں ایک سینگ کو ٹھیک تو غرون یعنی کہ سینگ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینگ کو پونچ یعنی کہ ٹیل ٹیل یعنی کہ پونچ تو اسے بولتے ہیں ذیل اپنی جو جیب ہیں اس کو آگے کے والے دانت ہیں اس کے پیچھے آپ زبانوں کو مارو گے تو نکل جائے گا ذیل یا پھر ذیل 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 بولتے ہیں پونچ کو ذیل ذیل بولتے ہیں پونچ کو نکیلے دانت نکیلے دانت یعنی کہ فینگس فینگس جو ہوتے ہیں دوستو انہیں بولتے ہیں انیاب 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 جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں فنگس فینگس یعنی کہ آگے کے نکیلے دانت کسی کی بھی ہو سکتے ہیں بلی کے شیر کے یا پھر کسی ادھر اینیملز کے دوستو چونچ یعنی کہ بیک بیک یعنی کہ چونچ تو چونچ کو دوستو بولتے ہیں منگار منگار یا پھر منکار حلق سے آواز نکلے گی اس لئے منقار نہیں کہیں ملے تو منگار ہوئے سو سکتے ہو منگار یعنی چونچ چونچ کو بولتے ہیں منگار کا مطلب ہوتا ہے چونچ پر یعنی بنگ بنگس یعنی پر تو ان پروں کو بولتے ہیں ریس ریس اور بول سکتے ہو اجنہ اجنہ لیکن ایک بات ہے دوستو یہاں پر ریس جو ہوتا ہے وہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے ہر جگہ ریس کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ بات کریں گے ہم پلین کی پلین کی بات کریں گے پلین میں دو پر ہوتے ہیں دوستو سیٹوں سے جو ہوائی جہاج ہوتا ہے ہم پر ہوتے ہیں تو اسے ہم ریس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ریس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے بتک ہے یا پھر مرگی ہے یا پھر خرگوس ہے یا کسی کی بال ہوتے ہیں اوپر اؤس سے ریس بول سکتے ہو یہ ریس ہے جیسے اور اب یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ ریس ہے اب بات ہوگی کہ اگر اس میں جو ہالی کاؤپٹر میں جو پلین میں لکab ہے دو پر سیٹوں سے بڑے بڑے اس سے بولو گے اجنہ 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 اسے اجنہ بولو گے لیکن اجنہ اسے ہی بول سکتے ہو لیکن پلین والے کو یہ والا ریس نہیں بول سکتے پلین والے کو آج نیحہ بولیں گا اور ریس جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جانور کے والا کو بول سکتے ہو ریس یعنی بنگس یعنی پر کان یعنی کہ ایر 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 کو دوستو بولتے ہیں اوزن اوزن یعنی کہ کان تو دوستو یہ تھے کچھ ہائیوان یعنی جانوروں کے دوستو پارٹس ہیں جسم کے حصوں کے نام دے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کر دیں لائک چینل کر دیں سبسکرائب چلو تو پھر ملیں گے نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ بائے بائے